بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے آج میں آپ کو پیزا ڈو بنانا بتاؤں گی یہ خالی پیزا ڈو نہیں ہے اس سے آپ بہت سی بیکنگ کی چیزیں بنا سکتے ہیں میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے ساتھ آپ کیا کیا بنا سکتے ہیں تو چلے چلتے ہیں پیزا ڈو کی ریسپی کی طرف میں نے پہلے بھی آپ کو پیزا ڈو بنانی بتائی ہے لیکن اس کا سٹائل بلکل ڈیفرنٹ ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے بتا رہی ہوں نئی سیکھنے والی بچیوں کے لیے یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو چلے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف تو ہم نے سات کپ یہ میجرنگ کپس ہوتے ہیں یہ میں نے سات کپ لی ہے میدہ اس کو میں نے اچھے طریقے سے چھان کے یوز کر رہی ہوں آپ نے بھی اس کو اچھے طریقے سے چھان کے یوز کرنا ہے سات کپ ہے جی میدہ میجرنگ کپس ہیں یہ والے کپس آپ نے لینے ہیں یہ آپ کو ہر جگہ سے مل جاتے ہیں کوشش کریں اگر آپ بیکنگ اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ کپ آپ خرید کے رکھ لیں ایک کھلے سے برطن میں میں نے سات کپ میدہ لے لیا ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے چھان کے یوز کیا ہے اب اس میں چار چمچ چار ٹیبل سپون چینی ہے بہت بھرے وے چمچ نہیں لینے آپ نے بلکل نورمل آپ نے چار چمچ ٹیبل سپون چینی لینی ہے یہ آپ نے اس میں شامل کر لیے اچھے طریقے سے آپ نے میدہ چھاننا ہے پھر آپ نے چینی ڈالنی ہے چار چمچ چار ٹیبل سپون اس کے بعد آپ نے ییسٹ کے تقریباً آپ نے دو پیکٹس لینے ہیں میں نے ایک پیکٹس کا اندازہ لگایا اس میں سے تقریباً سوہ دو ٹیبل سپون کے قریب نکلی ہے میٹیریل تو یہ میٹیریل ہمیں کم لگ رہا ہے اس لیے ہم نے ایک اور پیکٹ لیا اور ہم نے دو پیکٹ پورے اس میں ڈالے ہیں تو آپ اندازہ کر لیجیگا اس میں ساڑھے چار ٹیبل سپون گیا ہے ییسٹ کا ٹھیک ہو گیا جی دو پیکٹس یا اگر چمچ سے دیکھیں تو ساڑھے چار ٹیبل سپون جس سے آپ چاول کھاتے ہیں وہ والے ٹیبل سپون ہے تو اس کے بعد جی ہم نے شامل کیا ہے چار یا پانچ ٹیبل سپون اپنے خوشک دودھ کوئی سا بھی لے لیں کسی قسم کا بھی لے لیں جو آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہو گیا جی سا ساتھ آپ دیکھتے رہے ہیں میں کیا کیا ڈال رہی ہوں کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ اگر آپ دیان سے دیکھیں گے غور سے دیکھیں گے تو آپ کی ڈو میں ذرا سا بھی مسئلہ نہیں ہوگا یہ جی ٹیبل سپون ہی ہے وہی والا ایک ہی ٹیبل سپون جس سے میں ساری چیزیں ڈال رہی ہوں سیون ٹیبل سپون میں نے آئل ڈالا ہے اس میں تو آپ اندازہ کر لیں کہ ایک اگر کپ میدہ ہے تو ایک ٹیبل سپون اس میں آئل کا جائے گا تو سیون ہے تو میں نے سیون ڈالے ہیں یہ بھی آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے ایک ٹی سپون نمک یہ بھی آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا جی ایک ٹی سپون کے قریب نمک جلا گیا تو آپ میری چیزوں کو غور سے سنیے گا کیونکہ چیزیں اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے یہ تو آپ کا ڈو کا پھر مزہ نہیں آئے گا وہ اچھی نہیں بنے گی تو آپ نے اچھے طریقے سے اس مکسچر کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اچھے طریقے سے میں مکس کر رہی ہوں جب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو کیسے گوندیں گے آج میں آپ کو ایک نئے سٹائل سے گوندنا بتاؤں گی تو وہ بھی طریقہ صحیح ہے اور دونوں طریقے اب آپ کو بتاؤں گی دو طریقے ہیں جس طرح مرضی آپ گوندنا چاہیں تو یہ میں نے مکس کر لیا اس کو اچھے طریقے سے اب اس میں مکس ہر یہ جی آپ کو مل جاتے ہیں جہاں پہ بیکری کی چیزیں ملتی ہیں یہ وہاں سے یہ بوٹل آپ کو مل جائیں گی آپ وہاں سے لے لیں ایک آپ نے ٹیبل سپون کے قریب یہ ڈالنا ہے لیکن بہت زیادہ بھراوان نہیں ہے یہ آپ دھیان رکھئے گا اور یہ گینو یہ بھی اس میں ڈالنا مست ہوتا ہے کیونکہ یہ ان کی پوری سسٹم ہے ڈو کا اور پیزے کا جب تک یہ چیزیں نہیں جائیں گی آپ کو پیزے کھانے کا مزہ نہیں آئے گا یہ بھی ایک ٹیبل سپون آپ نے ڈالنا ہے اور یہ بھی وہی ہے کہ بہت بھراوہ ٹیبل سپون آپ نے نہیں لینا تو یہ ہماری پیزا ڈو تیار ہو رہی ہے اس سے آپ بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں اس ڈو سے صرف پیزا نہیں بنتا آپ بند بھی بنا سکتے ہیں آپ اس سے بیکری کی بہت سی چیزیں بنتی ہیں ڈو روٹی بھی بنا سکتی ہیں اور آپ اس سے کوئی اور بھی ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں جس سے آپ میں یہ چیزیں جس کی تیار ہوتی ہیں بیکری کی تو آپ اس سے کوئی بھی چیزیں ایسی بنا سکتے ہیں جس میں یہ ڈو استعمال ہو جائے گی بہت سی چیزیں ہیں جس اسی ڈو سے آپ بنا سکتے ہیں آپ ڈانٹس بھی میں نے جو بلیڈ لگایا ہے یہ ہے جی ڈو بنانے کے لیے جو بلیڈ استعمال ہوتا ہے میں نے وہ لگایا ہے اس میں دو بلیڈ ہے ایک چاپ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس دو بنانے کے لیے ہوتا ہے اس چاپر میں دو بھی بن سکتی ہے اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں اس میں قدو کش بھی آپ کر سکتے ہیں گاجریں اس میں چاپ بھی کر سکتے ہیں چیزیں اس میں دو بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں آپ چٹنیاں کوئی بھی امبلی کی یا کسی چیز کی چٹنی بھی بنا سکتے ہیں کوئی بھی چیز لسن ندرک بھی آپ اس چوپر میں آپ کر سکتے ہیں چوپ بڑا پیارا ہوتا ہے اس میں کام بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ہے پھر آپ اسی میں کر لیجیے گا اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے بھی گون سکتے ہیں ایک کپ دودھ ہے اور ایک گلاس پانی ہے یہ میں نے نیم گرم سا کر کے رکھا ہے دونوں چیزوں کو نیم گرم آپ نے استعمال کرنا ہے تھنڈا نہیں کرنا آپ نے اس میں تو چوپر کو پہلے چلا لیں خالی میٹیریل آپ کا پہلے خوشک جو میٹیریل آپ نے ڈالا ہے اس کو مکس کرنے چوپر خالی چلا لیں اس کے بعد آپ نے دودھ اور پانی والا جو مکسچر ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کرنا ہے سارا آپ نے کٹھا نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کی دو جب تیار ہو تو آپ نے سٹاپ کر دینا ہے جب تک دو تیار ہو رہی ہے میٹیریل مکس ہو رہا ہے اگر آپ کو ضرور پڑے تو سا 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 آپ یہ پانی والا دودھ ڈالتے جائیں اور یہ نیم گرم ڈالنا ہے تھنڈا بلکل نہیں ڈالنا آپ نے تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے دو جب آپ کی بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہونی چاہیے آپ اس دو کو بنا کے نکالتے جائیں تھوڑی تھوڑی کر کے میں میٹیریل ڈال رہی ہوں کیونکہ میرا میٹیریل زیادہ ہے تو مجھے سارا میٹیریل ایک ٹائم میں اس میں نہیں آ سکتا تو میں نے تین دفعہ یہ میٹیریل ڈال کے تو میں نے اس کو دو کو بنایا ہے آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں ورنہ آپ ہاتھ سے بھی گھن دیں گے تو آپ کا بڑا مزیدار اور بہت ہی اچھے طریقے سے گھن جائے گا تو میں نے کہا چلے آپ کو آج ذرا نئے سٹائل سے بتاتے ہیں کہ چوپر میں بھی آپ دو گھن سکتے ہیں آپ آٹا بھی گھن سکتے ہیں اس میں دو بھی گھن سکتے ہیں بڑے کام ہوتے ہیں اس کے اگر آپ ٹائم کی بچت چاہتے ہیں تو آپ کا یہ طریقہ بیسٹ ہے اب جب دو اچھی طریقے سے ہو جائے تو آپ ایک برطن میں آئل لگا لیں تو اس کی اوپر آپ دو کو اچھی طریقے سے مکس کر کے جو آپ نے چوپر سے نکالی ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے اس کے اندر آپ نے رکھنا ہے تاکہ یہ ہماری دو سے تین سے چار گناہ یہ پھول جائے اس کو ہم نے ٹائم دینا ہے پھولنے کا تو اب میں دو اس کے اندر رکھ دوں گی آئل جو ہے وہ میں نے لگایا ہے تھوڑا سا یہی والا آئل جو میں نے زیادہ لگایا ہے یہی والا آئل آپ نے تھوڑا سا اس کے اوپر بھی لگا دینا ہے تاکہ اس کے اوپر تھوڑی سی خوشک نہ ہو جائے آٹا اس کا اوپر سے وہ جو پاپڑی سی بن جاتی ہے وہ نہیں بنے گی تو کیونکہ ہم نے اس کو ریسٹ دینا ہے سٹے دینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے ڈو کے آگے پیچھے سارا آئل لگا دیا ہے اب میں اس کو ریسٹ دوں گی تقریباً دو سے تین گھنٹے گرمیوں میں یہ جلدی ہو جاتی ہے سردیوں میں یہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے کور کر لیں میں نے اس کو فائل پیپر سے کور کر دیا ہے آپ کسی کپڑے سے کسی پلیٹ سے کسی ڈککن سے کسی چیز سے بھی کور کر دیں اور اس کو کوشش کریں کسی گرم جگہ پہ رکھ لیں اگر گرم جگہ نہیں بھی ہے تب بھی یہ پھول جائے گی کیونکہ ہم نے جو چیزیں اس میں ڈالی ہیں وہ اپنا کام کریں گی اور اچھے طریقے سے اس کو پھولنے میں مدد دیں گی یعنی کہ یہ بہت زیادہ پھول جائے گی دو سے تین سے چار گنا پھول جائے گی یہ دیکھیں ہماری دو ماشاءاللہ سے کافی پھول گئی ہے آپ نے دیکھا ہے اوپر بھی لگی ہے فائل پیپر کے اب اس کو ہم اس کی ہوا نکالیں گے اس میں سے ائر نکالیں گے یہ دیکھیں اب اس کو ہم دوبارہ سے مکس کر رہے ہیں اچھے طریقے سے اس کی ائر آپ نے نکالنی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے تو میں نے اس کو گرم جگہ میں رکھا تھا اوون میں میں نے اس کو تھوڑا سا اوون کو گرم کر کے میں نے اس کے اندر رکھ دیا تھا تو یہ میری دو آپ اس کے بند بنائیں آپ اس کی کوئی بھی چیز بنائیں بہت اچھی بنے گی آج کی ریسپی کیسے لگی فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ افید